یہ دوسرا شیخ الہند کا تاجمہ یہ تیسا تاجمہ ہے حکیم الامت آشرف الیتانوی صاحب کا جو ساری امت کے حکیم ہیں اتنی بڑی حکمت والی اتنی بڑے بدرگ ہیں بس نام لینے سے دول با کر جاتے ہیں یہ سوئی چھٹوں سے پارا یہ سوال ہے کیا یہ اہل سنت کے ادارے سے چھپا ہوا قرآن ہے ہاں بھائی یہ کہاں سے چھپا ہے تاج کمپنی لیمکل لاہور تراتی پاکستان تاج کمپنی بھائی دیکھیں ترجمہ تاج کمپنی تاج کمپنی لیمٹیڈ تاج کمپنی یہ ترجمہ قرآن پاک کا ہے میرے ہاتھ میں یہ تو ترجمہ ہے کلام اللہ کا اس کلام اللہ کو دیکھیں تفصیل سے دیکھیں جس کا ترجمہ قرآن کا دیکھنا ہو تم کو اجازت ہے وہ آکے کلام اللہ کا ترجمہ چیپ کریں ہم ہمیشہ کے لیے اس قرآن کے آپ کو ذمہ داری دیں گے یہ وہی ترجمہ ہے یہ وہی ترجمہ ہے یہ وہ ترجمہ ہے جو حکیم العمت عشق فرطانوی نے خود کیا یہ وہ ترجمہ ہے مفتی جعفر جو مفتی ہے مفتی حاصل پاکستان محمد شفید دیوبندی نے کیا یہ نہیں ہے ہمارے چونٹے ہوں تو ایک حضار میں ہم دے جو سوڑا نکل ہے اب آؤوایے سوڑا نکل ہے سوڑا نکل ہے سوڑا نکل ہے اور ہاتھ پھیرو اپنے سر پر اور اپنے پاؤں پر بھی اور اپنے پاؤں پر بھی وہ بھی کو یاد کر بھی کہ جیسے سر پر مسا ہے ہاتھ پہروں پر بھی دیکھ بھائی اللہ کا قرآن ہے یہ تیرے چار ترجمہ ہے مسلمان دیکھو حدیث تو حدیث ساتھ رکھ باؤں اگر قرآن ہے تو قرآن بھی ساتھ رکھ باؤں قرآن کے اوپند ہے ہمارے پاؤں یہ بھائی اللہ یہ مذہب اہل بیت ہے اب بات یہ ہوگی صحیح یہ بھائی اللہ کے لئے پہر بیشتی ہی تے داکھر زاکر نائے کر تاکر ہے گئر مندر سوڑا 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 دیکھو سوڑا 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 رکھو جو کہ آج جب تائم بورا ہونے والاہ دو گھنٹے مسائل بھی پہنے لے انشاءاللہ کل کو یہ سوال ہوگا انشاءاللہ آپ یاد کاللے لیو انشاءاللہ چونکہ ہر راہ فدرہ پدرہ پیس پیس میں سوالوں کا جواب دیتا ہوں اور جو کہ ذمہ داری ہے انشاءاللہ مصر محسوس ہے انشاءاللہ بیان کر دیں گے مگر آج مسئلہ جو وضو والا ہے یہ کرون کا ساری عبادات کا دارمدار وضو پر ہے ساری عبادات کا دارمدار وضو پر ہے ساری عبادات کا جو تعلق ہے وہ تحارت سے ہے جس کی تحارت صحیح اس کی عبادت صحیح تو جس کی تحارت و وضو باطل اس کی نماز باطل رونا باطل فقات جو بھی بات نوافلہ ہے واجبات ہیں جو بھی بندگی ساری بات ہے تو آئیے قرآن سے ہم نے مسلمانوں کے سب سے پڑے مدرسہ دار محروم دیوبند کے چار ترجمیں دکھرا دی اس میں لکھا ہے یہ وضو کی اندار اللہ جو ترجمہ کے قرآن کے اندار اب جو ترجمہ کیا تھانی شاہد کا اب جو ترجمہ کیا صدی صدی بھی تبدیل کر دیا وہ حضرہ سے مولوی ایک ہے اس نے صدی کانے کے بہانے سے شیف علی تارمی صاحب کا ترجمہ بٹھا دیا نہیں وہ ترجمہ گزار وہ حیدر آت کے ایک مدرس ہے اس نے کیا ہے اس نے ترجمہ کے بہانے سے کہ میں ہوں دوزے زندگی کا تمکانکیشن تو اس نے وہ ترجمہ دھونے مسرح کے بجائے اس نے دھونہ لکھ دیا اور یہ حضرت اتھارمی پر مہتار بانا جبکہ ہمارے پر اصل موجود ہے حکیب اللہ متفرماتے ہیں اشرف علی تارمی کہ جو ترجمہ میں نے لکھا ہے میں ہوں اشرف علی تارمی میرا بھائی ہے شبیر علی تارمی وہ فرماتے ہیں جب تک میرا بھائی شبیر علی اس پر مہر نہ لگائے تھا نہ مہنگی آپ شاہ صاحب ہندوستان کے ہیں ہمارے شاہ صاحب درہ ایک میں تاب تابین فرمائے یہ سید ہیں نقبی ہیں یہ آئرمی کے بڑے آفیزر ہیں اور سی اے میں شک فنوا کے صرف تار لکھے ہیں کیونے اللہ کی مہربانی سے ہم گنانگاروں کے محنت سے اللہ کی مہربانی سے اور قرآن کی مہربانی سے اور رسول پاک کی اہل بیت کے مقدد اور توجہ کی مہربانی سے یہ درواز اہل بیت پر آکے شیعان علی میں تاخر کریں ہمارے شاہ صاحب یہ سیدہ ہے اور غفان شاہ کی بلا غفان شاہ نقبی ہے اور یہ بہترین اہل توہید شیعہ ہے اور اہل شرک سے ہر بقام پرز کی جنگ ہوتی ہے یہ پنوا کی کہ اہل شرک سے ایسے لڑتے ہیں ایسے لڑتے ہیں جیسے کہ علی نے کفار سے لڑا ایسے لڑتے ہیں